دوستوں جن منوشیوں کی ہاتھ میں چاروں انگلیوں میں پرب ریکھا تین تین الگ الگ ہوں ہر ایک انگلی میں تین پرب ہوتے ہیں تو اس پرکار سے چاروں انگلیوں میں پرتک پرتک الگ الگ تین تین پرب ہوں تو وہ سب بارہ پرب کہے جاتے ہیں تو بارہ ریکھا ان پربوں پر بنتی ہے پشت روپ سے دکھائی دیتی ہے تو وہ جن کے ہاتھوں میں دیکھ رہی ہو بارہ ریکھائیں چاروں انگلیوں میں وہ وقتی اپنے جیون میں دھن اور دھانیادک اور سمست سکھ سمپون سکھوں سے یکت مانے جاتے ہیں تین انگلیوں میں جدی نو ریکھائیں ہو تو اور چکر ریکھا بھی شعبیت ہو تو ریکھاؤں کے بینہ بھی منوشیوں کے سب کارے بینہ پریاست سدھ ہو جاتے ہیں یہ جوتیش شاستر کا مت ہے اور ان نو ریکھاؤں کے ساتھ ساتھ ان میں سے کسی انگلی پر یہ چکر اوپر کی سائٹ پرب پر بن رہا ہو تو یہ چکر شعبیت ہو اور اس کے علاوہ اگر دو انگلیوں میں یہ دی پرب اچھے طریقے سے نہ بھی بنے ہو تو ان تین انگلیوں کے پرب اور وہ چکر کے کارن ایسا منوش جو ہے اپنے جیون میں بہت کم پریاست سے بہت بڑی بڑی سفلتائیں اور بہت بڑی بڑی سدھ تاپرابت کر لیتا ہے سارے کارے بینہ پریاست ہی پورن کر لیتا ہے اور ان مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں وہ پہنچنا چاہتا ہے دوستوں انگلیوں کی الگ الگ سب ریکھائیں گننے سے تیرہ پرتیت یدی ہوں چاروں انگلیوں میں یدی تیرہ پرب یدی بن رہے ہوں تو منوش جو بڑا دکھی ہوتا ہے اپنے جیون میں ایسے سامدرک شاسر کے ویتاؤں نے کہا ہے یدی ان پربوں کو گنتے سبے سب چاروں انگلیوں کے پرب یدی پندرہ ہوں ٹوٹل تو ایسے ویکتی اپنے جیون میں چور ہیرا پھری کرنے والے اور بڑے دوشت ویکتی ہوتے ہیں اور یدی چاروں کے پرب گن کر کے یدی سولہ ہو رہے ہوں دوستوں تو ایسے ویکتی اپنے جیون میں تھگ ٹکیت کا کام کرنے والے دوسروں کو تھگنے والے ایسے ویکتی ہوتے ہیں اور یدی سترہ ہو تو ایسے ویکتی بڑے پاپی مانے جاتے ہیں درہ چاری مانے جاتے ہیں یدی چاروں انگلیوں میں اٹھارہ پرب یدی ہو تو ایسے ویکتی بہت ہی بڑے دھرماتما پربھ بھکت اور بہت ہی اچھ وقتی مانے جاتے ہیں لیکن یہی پرب چاروں انگلیوں میں اننیس ہو جائیں تو ایسے وقتی اتپرتشت ہوتے ہیں اپنے جیبن میں بہت سریشت مانے جانے والے اور بڑا ایشور ان کا دنیا میں ہوتا ہے اور گنگیا بہت بڑے گنی اچھے گنوں والے اور لوگ دنیا سے پوجے جانے والے ایسے وقتی ہوتے ہیں اور یدی چاروں انگلیوں میں بیس پربھ یدی ہوں بیس رکھائیں ہوں تو ایسے وقتی ساکشات بھگوان کے سورو بھی ہوتے ہیں کیونکہ تپسوی ایسے وقتی تپسوی مانے جاتے ہیں لیکن یدی ان چاروں میں اکیس پربھ اکیس رکھائیں ہوں چاروں انگلیوں کے مدیت تو منوش کسی کوئی مہاتمہ ہوتا ہے سریشت تپسوی مانا جاتا ہے یہ آپ ان انگلیوں کے فلو کو جان کر کے نشت ہی چکت رہ گئے ہوں گے یہ ہے سامدرک شاصر کا ایک بہت بڑا اور ہینڈ ریڈنگز کا انالیسس جو کہ میں نے آپ کو بتایا اس طرح کی اور بھی جانکاری کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجے یہ دی آپ نے نہیں کیا ہے تو